پنجاب اسمبلی کے طرف پیش قدمی کی کوشش ٹریفک کا نظام درم برم ہو گیا پولیس کے طرف سے شیلنگ وارٹر گینن کا استعمال جبکہ وکلا کے جانب سے بھی پتراؤ کیا جا رہا ہے آپ کو اہم قبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ آج چیف جیسس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے حکم دیا تھا کہ ملتان بار کے صدر کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے جس کے بعد یہ تمام ترہنگامہ آرائی ہوئی جس کے بعد وکلا لاہور ہائی کورٹ کے اندر داخل ہوئے انہوں نے وہاں پر لگا جنگلے کا گیٹ بھی توڑ دیا اور چیف جیسس لاہور ہائی کورٹ کے طرف جاتا ہوا جو وارٹر گیٹ تھا اس کو بھی نقصان پہنچایا اور شدید نارے بازی بھی کی گئی قانون کے رکھوالے اپنے ہی خلاف قانون کے طرف سے آنے والے حکم کے بعد قانون کے دشمن بن گئے اور آپس میں ہی دھکم پیل شروع کر دی ایک جانب پولیس تو دوسری جانب وکلا آمنے سامنے ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جانب سے دیے جانے والے حکم کے بعد وکلا سیخ پا نظر آ رہے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس وقت بیورو چیف کیپٹل ٹی وی لاہور شاداب بیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں شاداب بتائیے کہ معاملہ سلجنے کی بجائے علشتہ جا رہا ہے جی بلکل یہ معاملہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خراب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ملتان بار بینچ بار کے جو صدر ہیں شیر زمان ان کے جب وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے عدالت کی جانب سے تو وکلا جو باہر موجود تھے وہ مشتہل ہو گئے اور انہوں نے انگامہ رائی شروع کر دی اس کے بعد مال کے جو لاہور کا جو مال کا گیٹ ہے جی پیو جی گیٹ جس کو کہتے ہیں اس کے باہر کافی زیادہ انگامہ رائی کی توڑ پوڑ کی جس کے بعد پولیس کو وہاں پر وارٹر کینن یوز کرنا پڑا آسو گیس کی شیلنگ کرنی پڑی اب یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ وکلا کافی بڑی تعداد میں موجود ہے چوک میں لیکن جیسے ہی وارٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے یا شیلنگ کی جاتی ہے تو وکلا ڈسپرس ہو جاتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد ایک دفعہ پھر بہت کٹھے ہوتے ہیں پتھراؤں کیا جا رہا ہے وکلا کی جانی سے پولیس کے اوپر اس کے علاوہ یہ بتا ہنگامہ رائی کا سلسلہ جو ہے تقریباً پندرہ منٹ سے جاری ہے اور مال روڈ کا جو ہے وہ ٹوٹلی بلوک ہو چکا ہے ٹریفک کا نظام ٹوٹلی درم برم ہو چکا ہے وکلا عدالت کے باہر بھی موجود ہیں کچھ وکلا عدالت کے اندر بھی موجود ہیں اور پتھراؤں کیا جا رہا ہے عدالت کے اوپر پتھراؤں کیا جا رہا ہے باہر سے پتھراؤں کیا جا رہا ہے وکلا کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے اندر داخل ہو لیکن پولیس ان کو روکنے کی کوشش کاری ہے تاہم ابھی تک جو سچویشن ہے یہاں پر پولیس کی جانب سے کوئی لاتی چارج ہیں اس طرح کسی نہیں کیا گیا شاید وہ انسٹرکشنز کا انتظار کر رہے ہیں انہیں ابھی تک اوپر سے کوئی انسٹرکشنز نہیں آئی فلنہال جو ہے وہ وارٹر گینن کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یوز کی جا رہی ہے وکلا کافی زیادہ منتشہ نظر ہے جیسا کہ میں نے پھلے بتایا کہ جب احتجاج کے جب شہلنگ شروع کی جاتی ہے یا وارٹر گینن کا یوز شروع کیا جاتا ہے تو اس وقت وکلا ڈسپرٹ ہو جاتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ پھر ہی کٹے ہو جاتے ہیں اور اب وہ مال روڈ کی جانب ان کا رخ ہے اور وہ پنجاب اسمبلی تک جو ہے وہ پیش قدمی کرنا چاہ رہے ہیں جسے ٹرافک مکمل طور پر درم برم ہو گیا ہے اچھا شاہداب ریاض بتائیے گا اس کا معاملے کا تمام کا پس منظر کیا تھا اب انہیں آدھی طور پر یہ واقعہ کیا تھا جس کی باعث یہ وقلا کے جانب سے یہ نوبت پیش آئی کہ وہ قانون کے رکھوالے قانون کے دشمن ہو گئے جی بالکل یہ شیر زمان جو کہ ملتان بار کے صدر ہیں ان کی جانب سے لاور ہائی کورڈ کے ایک سینئی جج جو کہ ملتان بینچ میں ہی تشریف فرماتے ہیں ان کی وہاں پر بیٹھتے تھے وہاں پر انہیں کے کیسے سنتے تھے ملتان کے اور ان کی جانب سے جب کیس کے انگران ان کی تلک رامی ہوئی اور کبھی زیادہ بتمیزی کی گئی فاضل جج سے اور اس کے بتمیزی کی گئی نہ صرف بلکہ ان کی جو باہر عدالت کے باہر سے فاضل جج کے نام کی سختی لگی ہوئی تھی اس کو اکھاڑ دیا گیا توڑ گیا نعرے بازی کی گئی اور یہ معاملہ پہلے تو کچھ کیا گیا کہ اس کو دبایا جائے لیکن چیف جسس کا اور آئی کورٹ سید منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ اس بات پر نوٹس دیا فل بینچ تشکیل لارجر بینچ تشکیل دیا اس پر کافی پیشیاں ہوتی رہی یہاں پر بار اسوسییشنز کے جو نمائندے ہیں سینئر وکلاں ہیں وہ یہاں پر عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے دو پیشیوں پر عدالت سے ریکویسٹ کی کہ آپ سماعت ملتوی کر دیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ماحول ٹھیک اور ہم شیئر زمان ٹھیک ہے شاہدہ آپ یہاں سے اس معاملے کی ہم آپ سے مزید بھی تفصیلات لیتے رہیں گے فیلحال کیلئے آپ کا شکریہ